یہ ہے دنیا کا سب سے خطرناک اور پاورفل پوائنٹ تیس میل کی اس چھوٹی سی جگہ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا پر راج کرنا اور اسے بلوک کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو تباہ کر دینا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں سٹریٹ آف ہورموس سٹریٹس اصل میں سمندر کے ایسے پتلے حصے کو کہتے ہیں جو دو بڑے سمندروں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اب ایسی کیا خصوصیت ہے اس تیس میل کی چھوٹی سی جگہ میں جو اسے اتنا پاورفل اور امپورٹنٹ بناتا ہے ہماری زمین کے ستر فیصد حصے پر سمندر ہیں اور انہی سمندروں کے ذریعے دنیا کی اسی فیصد ٹریڈ ہوتی ہے کسی بھی وقت تقریباً پچاس ہزار سمندری جہاز ان سمندروں کو کراوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان سمندروں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں قدرتی جگرافیا کی وجہ سے ان سمندروں میں ایسی سٹریٹ یا چوک پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جو اگر کسی بھی وجہ سے بلوک ہو جائیں تو پوری دنیا کی ایکانومی ہل کے رہ جائی یہی ہوا تھا مارچ دوہزار اکیس میں جب ایک کارگو شپ سوز کنال میں چھے دنوں کے لیے پھس گئی تھی اور پوری دنیا کو ٹین بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے چوک پوائنٹس ہیں جیسے کہ پیناما کنال جو پیسفک اور ایٹلانٹک اوشن کے درمیان ٹریڈ کو کنٹرول کرتی ہے کیپ آف گوڈ ہو جو پورے ایفریکن کانٹیننٹ کی ٹریڈ فلو کنٹرول کرتا ہے سٹریٹ آف جبرالٹر جو کہ میڈیٹرینین اور ایٹلانٹک سی کے درمیان ٹریڈ کنٹرول کرتا ہے ڈینش سٹریٹ بیلٹک اور نوت سی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے ٹرکش سٹریٹ، میڈیٹرینین اور بلیک سی کے درمیان ٹریڈ کنٹرول کرتا ہے اور آخر میں سٹریٹ آف ملاکہ جو پیسفک اور انڈین اوشن کی ٹریڈ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ اتنا ڈینجرس اور امپورٹنٹ نہیں جتنا سٹریٹ آف ہرموز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرشین گلف اور گلف آف اومان کو کنکٹ کرنے کا یہ واحد راستہ ہے اور یہی سے سارے سمندری جہاز نکل کے پوری دنیا میں جاتے ہیں اب پرشین گلف بہت امپورٹنٹ جگہ ہے کیونکہ آرٹ کنٹریز اپنی کوسٹ لائن اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں ایران، اراق، کوئیت، سعودی عرب، بہرین، قطر، یو اے ای اور اومان شامل ہیں ان میں سے چار ملکوں کے لیے باقی دنیا سے کنکٹ کرنے کا واحد راستہ ہی سٹریٹ آف ہرموز ہے اب اگر آپ میڈل ایسٹ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ میڈل ایسٹ کی پہجان اس کا تیل ہے یہ تیل آج بھی ہماری دنیا کا سب سے بڑا انرجی سورس ہے پوری دنیا کی 33 فیصد انرجی کنزرپشن تیل سے ہوتی ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہوں جیسے کہ گاڑی، ٹرین، جہاز یا پھر بجلی بنانے والے پاور پلانٹس ان تمام سیکٹرز میں 70 فیصد آئل استعمال ہوتا ہے اب آئل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بہت کم جگہوں پہ پایا جاتا ہے اس سرکل میں دنیا کا آدھا تیل ان آٹھ کنٹریز کے پاس ہے اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے 40 فیصد نیچرل گیس ریزروز بھی اسی سرکل میں موجود دیشوں کے پاس ہیں اب نیچرل گیس تیل اور کوئلے کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا انرجی سورس ہے برٹش پیٹرولیم کے مطابق ایران کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ریزروز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پر